کچھ سورہ ایسے ہیں خاص طور پر اچھا آپ دیکھیں یہاں یہ بات بھی ہے کہ جب اس رات کو جو تقدیر لکھی جائے گی تو اس کے اندر آفیت ہی آفیت ہوگی کیونکہ شب قدر کے انیسویں شب کو تقدیرات کا تائین ہوتا ہے اور ان کی اس کی تائید اکیسویں شب کو ہوتی ہے اور شب تیئیس میں فائنل دستخط ہو جاتے ہیں اب کچھ سورے قرآن کے ہیں وہ دلاوت کرنے اکیسویں اور تائیسویں میں خاص طور پر ایک تو سورہ انکبوت ہے اور سورہ روم یہ خاص طور پر آپ کو تلاوت کرنے اور ان دونوں سوروں کی اگر برنامے پر عمل کر لیا جائے تو ساری زندگی کے لیے واقعیتاً کافی بھی ہے تلاوت قرآن ان دونوں سوروں کی دیکھیں آیت اللہ جعفر سبحانی فرماتے ہیں مدرس حجدی قم میں درس دے رہے تھے درس تفسیر قرآن اس میں انہا انزلناہو فی لائلت القدر کے متعلق بیان فرما رہے ہیں کہ قرآن قلب پیغمبر پر دفعی طور پر پورا قرآن ایک ساتھ نازل ہوا ہے سورہ اسرہ اور سورہ فرقان کی البتہ جو آیات ہیں ان میں تدریجی بھی طور پر کہی گئی ہے یعنی دفعی اور تدریجی دیکھیں یعنی اس کے دو نزول قرآن کے کہہ جاتے ہیں ایک تو دفتن نازل ہوا ہے اور ایک تئیس سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے تو فرماتے ہیں کہ دیکھیں پیغمبر کہ ایک ساتھ جو نازل ہوا ہے قرآن ایک ساتھ قلب پیغمبر پر اس کی حکمت یہ تھی کہ اللہ کی طرف سے رسول اللہ پر تمام معارف آشکار ہو جائیں ایک ساتھ آشکار ہو جائیں اور تدریجی دور پر تئیس سال کے عرصے میں نازل ہونے کی حکمت یہ تھی کہ پروردگار کا اپنے رسول کے ساتھ رابطہ برقرار رہے وحی کے ذریعے یہ اگر اس طرح سے اگر ہو جائے تو پیغمبر کے دل کو ایک سکون اور اتمنان بھی رہے گا تو علامہ طبعہ بھائی نے تفسیر المیزان میں جو نزول دفعی کے لیے کہا کہ انزل نہ ہو کا جو کلمہ ہے یہ نزول دفعی کے لیے آیا ہے اور نزل نہ کا جو کلمہ قرآن کے اندر آیا ہے وہ تدریجی نزول کے لیے اس سے مرتبط قرار دیا ہے یعنی ایک ساتھ جو پورا قرآن قلب پیغمبر پر آیا اس کے لیے انزل نہ ہو کی تعبیر آئی ہے قرآن میں اور نزل نہ کے لیے یہ تدریجی نزول سے مرتبط ہے تو یہ دونوں سورہ ہیں یعنی یہ قرآن نزولی اور تدریجی دونوں ادبار سے جو نازل ہوا ہے تو چھٹی امام امام جعفر صادق علیہ السلام تفسیر صافی کی چوتھی جل میں جو روایت ہے اس میں فرماتے ہیں کہ جو تئیس رمضان کی شب سورہ انقبوت اور سورہ روم کی تلاوت کرے گا خدا کی قسم وہ جنتی ہوگا اور میں کسی کو اس میں استثناء نہیں کرتا کسی کو استثناء نہیں کرتا کوئی ایکسپشن نہیں اور خدا جھوٹی قسم کا گناہ بھی میرے ذمہ نہیں لکھے گا ان دونوں سورتوں کی اللہ کے نزدیک بہت زیادہ عزت یعنی جو بھی تئیس رمضان کی شب سورہ انقبوت اور سورہ روم کی تلاوت کرے گا وہ لازمی امام قسم کہا کے کہہ رہے ہیں خدا کی قسم وہ جنتی ہوگا اور میں کسی کو اس میں سے ایکسپشن نہیں دیتا استثناء نہیں دیتا اور نہ میں جھوٹی قسم کا گناہ اللہ میرے ذمہ لکھے گا اس قدر یہ عظیم ان سوروں کی تلاوت کو ہرگز نہیں بھولنا ہے اور اس کے مطالق دوسرا فائدہ تفسیر مجموع بیان کی چوتھی جلد میں پیغمبر اکرم سے جو روایت ہے اس میں یہ بیان کیا گیا جو اسے تلاوت کرے گا اسے تمام مومنین و مومنات اور منافقین اور منافقات کی تعداد کے دس گناہ براور نیکی آتا کی جائیں گی یہ تو عام حالاتی کے اندر ہے جو سورہ انقبوت کی تلاوت کرتا ہے اور یہاں تو شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے کم سے کم بھی اس کا ثواب ہنڈڈ ون تھاؤزن ٹائمز ملٹیپلائی ہو جاتا ہے یعنی تمام مومن و مومنات کی جو بھی تعداد اب تک رہی ہے اور منافقین و منافقات کی جو تعداد اب تک رہی ہے اس کے بھی دس گناہ براور نیکی ہیں اور پھر اس کے وہ ون تھاؤزنڈ سے ملٹیپلائی کر دیا جائے کوئی حد اور انتہا ہی نہیں ہے ثواب کی تو سورہ انقبوت کی تلاوت اس لحاظ سے اور دوسرا جو سورہ خاص طور پر وہ ہے سورہ روم جو اس سورے کی تلاوت کرے گا پیغمبر فرماتی ایک تو وہی روایت جو چھٹی امام کی ابھی آپ نے سننے گا خدا کی قسم وہ جنتی ہے کسی کو میں استثناء نہیں کرتا اور خدا جھوٹی قسم کو گناہ نہیں لکھے گا ان دونوں سورتوں کے لیے بات تھی اور الگ سے یہ بات آئی جو سورے کی تلاوت کرے گا پیغمبر اکرم کی جو روایت ہے تفسیر مجموع بیان میں فرماتے ہیں تو اسے زمین و آسمن پر اللہ کی تسبیح کرنے والے تمام فرشتوں کے درس گناہ برابر نیکیاں ملیں گے اور اس کے دن و رات میں زائع شدہ عمال کا نقصان پورا ہو جائے گا کس قدر عضبت ہے سورہ روم کی بھی یعنی فرشتوں کی تعداد اللہ کے فرشتوں کی تعداد کرونوں عربوں نہ جانے کیا ان کی تعداد ہوگی اس سے بھی دس گناہ ان کی تعداد کی دس گناہ برابر نیکیاں اور دن و رات میں جو زائع شدہ عمال ہمارے کتنے عمال دن و رات میں زائع عدم قبول کرتے بھی ہیں تو ہمارے پتہ نہیں قبول ہوتے ہیں نہیں اس سارا نقصان اس کے ذریعے پورا ہو جائے گا سورہ روم اسی طریقے سے سورہ دوخان کو بھی اس رات شب قدر میں علامت عاقید کرتے ہیں کہ سورہ دوخان بھی پڑھی جائے کہ جو اس سورہ کی رات میں تلاوت کرے گا تو اللہ اس کے تمام پیچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا بیہار کی بیانوی جلد میں پرغمبر اکرم کی جو روایت ہے تمام پیچھلے گناہ سارے معاف اور ہر حرف کے بدلے ایک لاکھ غلام آزاد کرنے کا سواب ملتا ہے تو سورہ دوخان ہو گئی اسی طریقے سے سورہ قدر یہ سورہ قدر کو جس قدر بھی تلاوت اگر کر سکیں ہزار دفعہ پڑھنا ویسے کافی ریکمینڈڈ ہے لیکن یہ کہ نہ پڑھ سکیں تو سو دفعہ یا مثلا دس دفعہ ہی کم سے کم پڑھنے تو یہ آپ کی روحانیت اور مانویت کے لیے بہت مفید ہے آیت اللہ عبدالکری میں کشمیری یہ بات فرماتے تھے اسی طریقے سے سورہ یاسین کہا جاتا ہے کہ جو سورہ یاسین کو رضا الہی کی خاطر تلاوت کرے گا تو گویا اس نے بارہ مرتبہ پورا قرآن ختم کیا بارہ ختم قرآن کا سواب اور اس رات کو ون تھاؤزنڈ سے آپ اس کو ذرب دے دیں ملٹیپلائی کر دیں تو سورہ یاسین تو اور اسی طریقے سے سورہ دخان کا بھی آپ نے سنا کہ تمام پچھلے گناہ بھی اس سے معاف ہو جاتی ہیں تو اب اگر یہ دیکھی یہی سورہ جو ہیں سورہ منافقون بھی ہے سورہ اس رات کو خاص طور پر آپ کو پڑھ لینے چاہیں انقبوت ہے اس میں سکسٹی نائن آیات ہیں سورہ روم ہے اس میں ساٹھ آیات ہیں سورہ دخان ہے اس میں ففٹی نائن آیات ہیں سورہ واقعہ ہے اس میں نائنٹی سکس آیات ہیں سورہ منافقون کی گیارہ آیات ہیں سورہ یاسین کی ایٹی تھری تیراسی آیات ہیں یعنی اگر کل ملائیں تو تین سو اٹھتر آیات یہ ساری بنتی ہیں تین سو اٹھتر کم سے کم اچھا اب کیا ہے پیغمبر اکرم یہ جملہ بھی رشاد فرماتے ہیں مفاتی میں بھی روایت ہے کہ جو شخص ماہ رمضان میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرے تو اس کے لئے دوسرے مہینوں میں ختم قرآن کا ثواب خدا انعیت فرمائے یعنی ایک آیت ایک قرآن کے برابر تین سو اٹھتر آیا تین سو اٹھتر قرآن کا ثواب اسی رات اور ہر ثواب جو ہے ویسے ہی ایک ہزار سے ذرب ہو جاتا ہے اس رات کو تو اب خود لگا لیں کہ تین سو اٹھتر قرآن اور پھر ایک ہزار یہ کیونکہ آج کل کا دور بھی اس طرح ہے کہ لوگ عام طور پر کسرت عدد کی جو ہے وہ زیادہ پسند کر دیں تو اس کے لئے سے ان کے لئے بھی یہ بات ہے تو کم سے کم تین سو اٹھتر قرآن کا ثواب تو ہی اور پھر اس کوشش یہ کریں کہ اس ثواب کو چودہ معصومین علیہ السلام کو حدیعہ بھی کر دیں ان کی بارگاہ میں یہ حدیعہ کر دیں یہ چودہ معصومین کے لئے یہ جتنے بھی اس رات کو عمال انجام دیں گے وہ بھی اور جو دیگر پہلے تو چودہ معصومین کو حدیعہ کریں انشاءاللہ ان کی بارگاہ سے جو کچھ بھی آپ کو عطا ہوگا اسے تمام مومنوں مومنات کو حدیعہ کیا جا سکتا ہے اس ثواب کو بھی اور اس قدر اس بات کی عادت ہو جانی چاہیے بہرحال کہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور بھلائی کے لئے آیت اللہ جعفر صبحانہی سے جب سوال کیا گیا تو انہیں جواب دیا کہ دو چیزوں سے خاص طوبہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی اور خیر آپ کو مل سکتی ہے ایک تو یہ کہ نمازوں کو اولیاؤغات میں انجام دیں اور قرآن کا ایک پارہ روزانہ تلاوت کریں تو کوشش یہ کریں کہ ادھر قرآن ظاہرے کہ اس رات کو ختم قرآن لوگوں کا ہو رہا ہوگا تو جتنا بھی شب قدر میں اگر ان ختم قرآن وہ سب کے سب معصومین کو حدیعہ کریں اور اسی رات ختم قرآن کے بعد چاہے وہ سورہ الحمدی کے انہوں پڑھ لیں نئے قرآن کی ابتداء اسی رات سے کرنیں کیونکہ اس رات کو اس بات کی بڑی خصوصیت ہے کہ اس کی جو نئے بہت سارے کاموں کی جو ابتداء ہے وہ اسی رات سے اگر ہو جائے تو وہ بہت ہی اچھا ہو جائے گا تاکہ یہ سلسلہ آئندہ بھی چلتا رہا ہے جو کام شب قدر میں سٹارٹ ہو جاتا ہے انشاءاللہ پھر وہ ضرور پائے تکمیل تک بھی پہنچتا ہے تو جتنی بھی نیکیوں کی نیتیں کم سے کم ہو سکتی ہیں اس رات کو وہ نیتیں کریں جن کاموں کی ابتداء اس رات میں ہو سکتی ہو ان کاموں کی ابتداء اس رات کو کر دیں تو نئے قرآن کی ابتداء بھی کر دیں تو انشاءاللہ پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور اس میں تاتل واقع نہیں ہوگا